ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بڑا ہی پیارا قصہ اخسن القصص قصوں میں سے ایک بڑا پیارا قصہ بما اوحینا تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے ہم ایک پیارا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اگرچہ اس سے پہلے آپ اس کی خبر رکھنے والوں میں سے نہ تھے قصہ کیا ہے قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اِذْ قَالَ يُوسُفُ الْيَبِي جب کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا کہا یا آبتی اے میرے باپ اِنِّي رَئِتُ اَحَدَىٰ أَشْرَكَوْكَبَا بے شک میں نے خواب میں دیکھے ہیں کیارہ ستارے وَالشمس اور سورج وَالْقَمَرْ اور چاند رَئِتُهُمْ لِي سَاجِدِين کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے یہ خواب دیکھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیساق علیہ السلام اور حضرت عیساق علیہ السلام کے صاحبزادیں حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام نے کئی نکاح فرمائے اللہ نے آپ کو بارہ بیٹے عطا فرمائے دو بیٹے تھے آپ کے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام جو ایک والدہ سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے بڑے خوبصورت تھے کچھ لوگ ظاہراً خوبصورت ہوتے ہیں تو کچھ کی ساتھ عادتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی بڑے نفیس بڑے فرما بردار بڑی میٹھی تھنڈی بات کرنے والے ہوتا یہ ہے کہ جب کی بچہ پیارا بھی ہو اور عادتیں بھی اچھی ہو تمام آپ کی آنکھوں کا تارہ بن جاتا ہے باقی محنت کرنے کی بجائے شکوا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے اور آج اس واقعے میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ سارے زندگی لوگوں نے ماں بیٹے کا پیار بیان کیا ہے یہ وہ واقعہ ہے جس نے باپ بیٹے کا پیار بیان کیا اور انہوں کے انداز میں بیان کیا یعنی باپ اور بیٹے کے پیار کا بھی کوئی شخص کسی جگہ تصبر کر سکتا اسے ماں پر تولہ جا سکتا نہیں ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یوسف علیہ السلام آپ بڑا پیار کرتے تھے تو باقی بھائی تھوڑا حسد کرنے لگے انہیں جلنا شروع کر دی حضرت سیجنا یوسف علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے اپنے والی سے کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بانیوں سے نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بانیوں سے نہ بیان کرنا ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی سازش رجھے کیوں رجھے اس لیے کہ بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن وہ ہر وقت وسوس آندوزی کرتا ہے تو لہٰذا بانیوں سے بات بیان آپ نے نہیں بیان کی آہستہ آہستہ نہ وہ حسد بڑھتا حسد بہت بڑی بیماری ہے اگر نبیوں کے بیٹوں میں ہو سکتا ہے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا انبیاء کے بیٹے اگر کر سکتے ہیں تو عام لوگ بھی آپ جب کسی شخص کو دیکھیں نہ کسی کے بارے میں کچھے جملے بول رہا ہے کمزور بات کر رہا ہے تو پہلے اچھی طرح ٹوٹول لیں کہ حق بیان کر رہا ہے یا صرف حسد کے بیچ رہا ہے کہ گفتگو کر رہا ہے بہت بڑی بیماری ہے انہوں نے ایک چال بنائی دسوں نے مل کے کہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی سخت سزا دیں انہیں قتل کر دیتے ہیں پھر کہنے لگے مارتے نہیں کمہ میں پھینک دیتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے عرض کی کہ ہم سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا ہمارے ساتھ بھیجیں وہاں کھیلے گا کودے گا کھائے گا کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دیل ہی نہیں کرتا کہ وہ جائے نہ کئی دفعہ بعض بچے نلائک ہوتے ہیں وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دیل ہے لیکن حضرت یوسف تو لائک بچے تھے نا اپنے والد کی ان کا بھی نہیں ارادہ تھا بھائی لے گئے اور لے جا کر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا پہلے مارا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ اتار کے ان کے ہاتھ باندے پھر بڑے بھائی نے یہودہ نے رسی کے ساتھ باندھ کے کمہ میں لٹکا دیا اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہسے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا فرما جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے تو احتیاط کے ساتھ نیچے رکھ دو حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا تین دن اور تین راتیں جناب یوسف کمہ میں رہے بچانے والا زیادہ بڑھا ہے محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتوار ہے تین دن اور تین راتیں کمہ میں رہے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتہ چونکہ اتار لیا تھا دو کرتے انہوں نے پہلے ہوئے تھے بعد مفسرین نے لکھا ہے ایک تو کرتہ وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا ہے تو ایک کرتہ بطور تعویز کے حضرت یعکوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے تو وہ کرتہ بھی ان کے گلے میں تھا ایک کرتہ سے انہوں نے باند دیا دوسرا کرتہ جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا تو حضرت یعکوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگے زور زور حضرت یعکوب پریشان ہو کے باہر آئے چونکہ وہ بکریوں بھی ساتھ لے کے گئے تھے بکریوں چرایا کرتے تھے تو کہا بکریوں کو بیڑیا تو نہیں پڑ گیا تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا پر حضرت یوسف کو لے گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے حضرت یعکوب علیہ السلام نے نا وہ کرتہ دیکھا تو کرتہ دیکھ کے فرمانے لگے بڑا سیانہ تھا بیڑیا یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتہ کسی جگہ سے پھٹا بھی نہیں اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعکوب کو سمجھ آ گئی کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے یہ قرآن مجید ہے فرمایا بڑا سمجھدار تھا بھئی کرتہ پھٹا بھی نہیں اور یوسف وہ سارا کھا گیا اب یہ روز وہاں بکریوں چلانے جاتے تھے یا جناب یعکوب تو رونے لگے تو بھائی روز جاتے تھے جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ یوسف ہے کہ نہیں تیسرے دن ایک کافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا اس شخص نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اوپر کھینچا جا جب اب اپس اوپر زندہ نکلا ہے تو بھائی پھر حیران ہو گئے ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ تین دن کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے لیکن وہ پھر کہنے لگے قریب آ کے اس سے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اگر تمہیں چاہیے تو لے لو سستہ بیچ دیں گے حضرت یوسف کا قول بعد مفسرین نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے تھپڑ مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی کمہ میں پھینکا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے مجھے بھائی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے تو کہا کتنے کا بیچ ہوگے کہا تم بیس درہم دے دو اور لے لو بیس درہم کا جناب یوسف کو بیچ دیا وہ لے گئے مصر کی منڈی میں وہاں قیمت لگنے لگی کتنے ہزار اتنے ہزار اتنے ہزار اللہ اکبر جناب یوسف کہتے میں نے وہ رنگ بھی دیکھا کہ جب میرا باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا تھا اور آج میں وہی یوسف ہوں جس کی بولیاں لگ رہی عزیز مصر آ گیا مصر کا جو مال خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا بہرحال عزیز مصر آیا خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر زونہ تول کے دیا وزن کے برابر چاندی تول کے دی وزن کے برابر اس نے ہیرے جوہرات دیے پھر گھر لے گیا اور جنابی یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائش سے نکلا جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخہ سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا فرماتے ہیں محبت ملنے لگی پیار ملنے لگا گھر میں میں بڑی خوشی سے رہنے لگا پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا آزمائش پر آزمائش درہ دیکھئے گا پہلے باپ کا پیار پھر کنوا پھر کنوا سے بچ گئے تو مصر کی منڈی فرماتے ہیں وہاں سے میں بچ کے آیا تو عزیز مصر کے گھر رہنے لگا زلیخہ فریفتہ ہو گئی گناہ کی دعوت دینے لگی تو حضرت یوسف نے کہا قَالَ مَعَذَ اللَّهُ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے جو صداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا کرتا پٹ گیا ابھی آپ دروازے تک پہنچتے تھے عزیز مصر خود آ گیا اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا ہے تو اس نے مقر کیا زلیخہ نے کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے اس کو گھر میں رکھ پالا ہے اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے حضرت یوسف پھر خاموش ہو گئے بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سینی پڑتی ہیں زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہنکار لبو کسی یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام پھر چوپے زلیخہ نے بڑی باتیں کی ایک دانا آدمی تھا قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے مالا ایک اکل مند بولا اس نے کہا دیکھو نہ زلیخہ کی سنو نہ یوسف کی سنو اگر تو کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخہ کی غلطی حضرت یوسف کی معذلہ پھر غلطی تو عزیز مصر نے کرتہ دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا لیکن امام کرتبی کہتے ہیں وہ کوئی اکل مند آدمی نہیں وہ تو چار مہینے کا بچہ تھا وہ ایک چار مہینے کا وہ قریب تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لئے اللہ نے اسے زبان دی تھی زلیخہ کے مامو کا بیٹا تھا چار مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کہ کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے کہتے پریشان تھا تو پنگھوڑے سے بچہ بول پڑا کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر ماذا اللہ غلطی حضرت یوسف کی اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخہ کی تو پھٹا پیچھے سے پھٹا تھا حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی تو بیبیاں کہنے لگی زلیخہ تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے ایک غلام پہ تو زلیخہ کہنے لگی تو مجھے میرا معبوب نہیں ڈھٹا رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ رہ کے کہانیاں سناتے رہتے ہیں اس نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا تو نے ابھی یہ کیا پتا ہو کہ ماجرہ کیا ہے تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہو ساری عورتوں کو بٹھایا ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا ایک ایک چھوری دی اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں یہ تو کوئی فرشتہ ہے یہ کوئی فرشتہ ہے یہ تو کوئی اللہ تمہارا قبط علیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا عزت والا شان والا فرشتہ ہے تو ادھر ذلیخہ کہنے لگی سمجھ آئی ہے پھر تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی تو اب وہ وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں غلطی ذلیخہ کی اب بادشاہ نے ذلیخہ سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈار ہے تو کیا کریں تیہ یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے پہلے بھانیوں کے تھپڑ پھر کمہ پھر مصر کی منڈی پھر ذلیخہ کا الزام اور پھر باری آگئی جیل جانے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں کچھ نے لکھا ہے بارہ سال جیل میں رہے جیل میں ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کرتے واض فرماتے تبلیغ فرماتے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے وہاں جیل میں ایک شخص نے خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ پرندے کھا رہے تو حضرت یوسف کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا تیری لاش کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پہ آکے بیٹھیں گے یہ تعبیر ہے ایسا ہی ہوا واقعی وہ شخص قتل ہو گیا ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے اس نے بھی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک شراب ناجائز ہے نہیں تھی تو تو اس کو شراب پلائے گا یہ اس کی تعبیر ہے وقت گزرتا گیا وقت جو ہوتا ہے نا وقت یہ خود بخود لوگوں کی بے گناہ حسابت کر دیتا ہے ایک وقت میں نا پرابوگنڈا ہوتا ہے تو ہر آدمی پرابوگنڈے کا شکار ہوتا ہے پھر جب وقت گزرتا جاتا ہے تو خود بخود وقت کا گزرنا کچھ چیزوں کا خود بخود حال بن جاتا ہے حضرت یوسف علیہ نبی نام علیہ السلام کو جب بارہ سال بیٹ گئے تو بادشاہ نے عزیز مصر نے خواب دیکھا اس نے خواب دیکھا کہ ساتھ موٹی تازی گھائیں دبلی پتلی گھائیں کو کھا گئی اور ساتھ خشک بالیاں ہیں اور ساتھ سرسبز و شاداب بالیاں ہیں اپنے وزیر سے کہنے لگا کوئی تعبیر والا بندہ ملے اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کی تعبیریں بڑی سچی ہیں کہا وہ کون کہنے لگے جناب یوسف تو قید خانے میں پیغام دے جاتا ہے یوسف کو کہ خواب کی تعبیر بتائیں تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے باہر نکالو یہ نہیں فرمایا فرمایا تعبیر یہ ہے یہ ساتھ خشک بالیاں دیکھی ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ ساتھ سال تنگ دستی رہے گی اور ساتھ سرسبز بالیاں دیکھی ہیں تو پھر ساتھ سال اللہ خوشحالی دے دے گا اور فرمایا یہ جو تم نے گائیں دیکھی ہیں موٹی تازی وہ کھا گئی فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوشش کرنا جو تمہارے پاس دن یہ چل رہے ہیں جن میں سرسبز و شاداب ہے کھیتیاں تو ساتھ سالوں کے لیے انا جمع کر لینا بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا باہر نہ نکالنا اور پھر اگلے جو خشک سال ہوں گے جو جمع پونجی کی ہوگی اس کی برکت سے وہ ساتھ سال حسانی سے اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا اس آیت پر سوپیہ اور بزرگ تو کہتے ہیں سارا اللہ کے رستے میں دے دو یہ بھی بات اچھی ہے لیکن اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے کچھ چیزیں سمال کے رکھے تو یہ بھی سورہ یوسف سے ثابت ہے یہ بھی سورہ یوسف سے تو یہ بھی کوئی ایسا فیل نہیں ہے جس پر کوئی شخص تنقید کر سکے عام دام برسر مطلب حضرت یوسف نے جب تعبیر بتائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ انہیں باہر نکالو آپ فرمانے لگے میں نہیں نکلتا بھئی نہیں نکلتا میں جیل سے یہی ٹھیک ہوں میں آپ کیوں نہیں نکلتے کہنے لگے پہلے اعلان کر کے لوگوں کو بتا کے میں بے اکسور ہوں وہ جو تُو نے پراپوگنڈا کیا ہے نا آپ نے اپنے مو سے اعلان کر اس نے جناب زلیخہ کو بلایا ان عورتوں کو بلایا وہ عورتیں ساری سامنے آئیں انہوں نے گواہی دی کہ یوسف تو بے گناہ ہے پر سال کتنے لگ گئے اللہ اکبر بارہ سال لگ گئے یقین کریں کچھ لوگوں کو یہ ثابت کرنے میں کہ میں ٹھیک ہوں زندگی بیٹ جاتی ہے اور میں تمہارا خیر کہا ہوں زندگی بیٹ جاتی ہے لوگوں کو ہوشتہ باتی ہے جب مزار پر چادر ڈھلنے کا ٹائم آ جاتا ہے ہوشتہ باتی ہے لیکن پھر ہوش کا کوئی فائدہ بارہ سال کے بعد بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو خواب میں نے آپ کو سنایا اب کرنا کہا ہے تو حضرت یوسف کہنے لگے تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر کچھ کرنا ہے تو پھر یہ خزانے کی ذمہ داری میری لگاؤ اگر کوئی قابل آدمی ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کر سکتا ہے یہاں ہر بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے دے دو ڈیوٹی لیکن قابل ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کرے اور سمجھے کہ میرے علاوہ کسی کے لیے مشکل ہے تو پھر وہ آگے بڑھے حضرت یوسف نے جب کہا تو انہوں نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا پھر ایک وقت آیا کہ وہ عزیز مصر ہی بن گئے کہت پڑ گیا جب مصر میں کہت پڑا تو دائیں بائیں بھی کہت پڑا کن آن کے آپ رہنے والے تھے وہاں بھی کہت پڑا حضرت یکوب بیٹے کی یاد میں رو روکے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور یارو باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے بڑا ہی پیار کرتا ہے بڑا ہی پتہ ہے باقی تمہیں توفے دیتے ہیں باقی تم سے محبت کرتے ہیں تو باپ تو بیٹے کو اپنی جوانی دے دیتا ہے اپنی جوانی اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے باپ باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے سنگیو کوئی نہیں تول سکتا بچے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں نا اببا جی کے سامنے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہی بڑا پیارہ لگتا ہے کہ آنا جانا ہی بڑا پیارہ لگتا ہے باپ کا تو قدروز انچہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے لال عطا فرمایا حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بنائی چلی گئی رو رو کے بھائی حضرت یوسف کے جب کہت پڑا تو انہیں پتا چلا کہ ایک واحد شہر مصر ہے جہاں گندم سٹاک ہے کیونکہ حضرت یوسف کو پتا تھا خواب بادشاہ دیکھ چکا تھا تو آپ نے مال سات سالوں کے لیے جمع کر لیا اب بھائی آئے اللہ اکبر دشمن سامنے نظر آئے مخالف حاسد تو پھر انسان ٹھہرا رہے اور انسان کمزور نہ ہو طاقتوار ہو اتنا طاقتوار ہو کہ حکمران ہی بن گیا ہو درہا نبیوں کے حوصلے بھی دیکھنا پیغمبروں کے حوصلے بھی دیکھنا بھائی آئے کا گندم چاہیے تو جناب یوسف نے اوہو پانیا جیہا ساکھ نہیں کوئی جوے چکھار ناؤں نے ہاں اور میاں صاحب فرمایا کرتے تے پائی پانیا دیں اباں ماں ہون دیں تے پائی پانیا دیں بہری بھائی جیسے ہی داخل ہوئے تو جناب یوسف کی آنکھیں بھار آئیں رو پڑے اوہ میرے بھائی آئے رو پڑے وزیر مشریف دائیں بھائیں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف وہ کیا ہوا رو پڑے اور بھار بھار کے گندم دی اس کو اشارے کرتے چل تھوڑی اور ڈال دیں چل تھوڑی اور ڈال دیں جب بھائیوں کو دے چکے تو پھر فرمانے لگے کہ شاید اس سے گزار آنا ہو ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آ جانا اپنی قوم کو طرح دے رہے تھوڑا تھوڑا کھاؤ ان بھائیوں کو کہتے ہیں ضرورت پڑی نہ آ جانا دوبارہ اور کہنے لگے تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے کہاں ہے بنیا مین نام ہے فرما ہے ہو سکے تو اسے بھی لے آنا بھائی پیسے لے کے آئے تھے گندم لینے کے لیے اور جب واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے ان کی رقم دوبارہ رکھ دی وہ دوبارہ ان کی بوریوں میں رکھ دی گھر جا کے انہوں نے کھولی تو گندم بھی تھی اور پیسے بھی تھے اب بھائیوں سے پیسے تھوڑی بھزول کرنے نہ کہ اپنے والی سے کہنے لگے اب باپ بادشاہ بڑے دیکھے ہیں پر اس میں کوئی خوشبو دیکھی تو اس نے کہا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا تو بنیا مین کو لے جائیں حضرت یقوب فرمانے لگے پہلے بھی تم پہ بروسہ کر چکا ہوں بار بار نہیں کروں گا یوسف گوا چکا ہوں پوتے بول پڑے کرنے لگے دادا جی آپ تو ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے انہوں نے زد کی اسرار کیا تو جناب بنیا مین کو ساتھ وعدہ لے کے اہد لے کے قسم لے کے بھیج دیا حضرت یقوب نے جناب بنیا مین بھی پہنچے مصر میں یہ دونوں ایک ماں سے تھے سگے دونوں تھے حضرت یوسف نے جناب بنیا مین کو دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ذرا باتیں باتیں کر کے ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ اچھا نہیں ہے جگہ آپ ادھر آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ بھائی تھا نا سگا اچھا چلو ٹھیک ہے آپ ادھر آ جاؤ بھائی کو ساتھ بٹھا لیا ابھی جب چیزیں دینے لگے تو کان میں کہنے لگے وہ پریشان تھے نا حضرت بنیا مین کی یہ بندہ کیا کر رہا ہے تو کان میں کہنے لگے میں بھائی ہوں تیرا میں یوسف ہوں اس طرح کہا یار تھوڑے دن میرے پاس رہا نہیں جاتا حضرت بنیا مین کہنے لگے رہا جاتا ہوں رہ گئے جناب بنیا مین اب کہا نہیں میں نہیں بھیجوں گا کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بنیا مین کے جو بوری تھی اس کے اندر انہوں نے تھیلے کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا اور فرمایا اس کو ہم نہیں جانے دیں گے ہمارا پیالہ کیسے یہ نہیں کہا کہ یہ چہر ہے کہ پیالہ کیسے آیا اس کے تھیلے بھی لہذا یہ ابھی ہم رہے گا ہمارے پاس دیکھیں گے وہ باقی چلے گے تو یہودہ کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا میں یہی ٹھہروں گا اس لیے کہ میں باپ کو کیا بتاؤں گا کہ پہلے بھی میں کرتا میں ہی لے کے گیا تھا یوسف کا اب میں کیا بتاؤں گا واپس گئے اور جا کے بتایا کہ جناب بنیا مین کو انہوں نے رکھ لیا ہے معاملہ بن گیا ہے وہ کہتے ہیں کیسے پیالہ آیا ہے شاہی پیالہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے بنی امین کو بھی لے جا رہے ہو پہلے میں بھروسہ کر کے یوسف کے معاملے میں پریشان ہوں فرمایا اس طرح کرو جاؤ ڈھونڈو جا کے میرے یوسف کو اور ڈھونڈو جا کے میرے بنی امین کو جاؤ تلاش کرو اللہ اکبر بھائی دوبارہ آئے گندم بھی ختم ہو گئی تھی آتے ہی کہا اے عزیز مصر بڑی بری آلت ہے ہم بڑے پریشان ہیں ہمارے باپ کی رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں میربانی کرو کچھ گندم بھی دے دو اور اس طرح کرو کہ ہمارا بھائی بھی ہمیں واپس کر دو تاکہ ہم اسے لے جائیں اور ہمارے والد گرامی کی آنکھیں تھنڈی ہوں حضرت یوسف علیہ نبی نام علیہ السلام ان کی باتیں بھی سننے لگے اور غور سے ان کے چہرے بھی دیکھنے لگے غور سے تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا تو حضرت یوسف کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو پہچانتے ہو کہا نہیں فرمانے لگے میں یوسف ہوں کہنے لگے میں یوسف ہوں اور حضرت بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہاز اخی اور یہ میرا بھائی ہے میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اور فرمانے لگے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور سبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کے عجر کو کبھی ضائع یہ نہیں فرمایا میں نے بڑے تقوی کی یہ پریزگاری کی تو بچ کیا فرمایا جو بھی تقوی اختیار کرے گا جو بھی سبر کرے گا اللہ اس نیک کے عجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا پھر فرمانے لگے جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں ایک دہمی اسی وقت ہی فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اور فرمانے لگے میری دعا ہے کہ میرا رب بھی تمہیں معاف کر دے پھر فرمایا یہ میری کمیز لے جاؤ میرا کرتا اور میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دینا امید ہے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گا جاؤ لے جاؤ تو وہ کرتا لے کے گئے اظہبو بھی کمیز ہی حازہ یہ میرا کرتا لے جاؤ دیکھو اللہ والوں کے وجود سے جو چیز لگ جائے تبرک بن جاتی تو وہ کرتا لے کے گئے بھائی ابھی دور ہی تھے تو قرآن مجید کہتا ہے ابھی وہ دور تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بھئی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مجھے نہ یوسف کی اللہ اکبر کون اندازہ کرے باپ اور بیٹے کی محبت کا مجھے نہ خوشبو آ رہی ہے یوسف کی خوشبو مجھے خوشبو آ رہی ہے تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو روشنی واپس آ گئی کابا جیدنا چل کے دیکھو تو صحیح رب نے آپ کے بیٹے کو کتنی شانے عطا فرمائی چلو نا یہ بہتر لوگ تھے جو یہاں سے چلے کنان سے اور ہزاروں کا لشکر لے کر حضرت یوسف آئے ہزاروں کا لشکر لے کر والد کے استقبال کے لیے اور جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو امام غزالی فرماتے ہیں چار لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے ہیں ایک حضور بڑا روئے ہیں امت کے غم میں اور ایک سیدہ فاطمہ بڑا ہی روئی ہیں حضور کے وسال کے بعد اور تیسرا فرماتے ہیں یعقوب بڑا ہی روئے ہیں حضرت یوسف کے لیے بڑا ہی اور چوتھے امام زہنالعابدین بڑا ہی روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد یہ چار لوگ بڑا ہی روئے پھر جب ملاقات ہوئی دونوں کی تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ عشق بار ہو گئی باپ بیٹا اتنی وارفتگی سے مل رہے تھے اتنی وارفتگی سے کہ دائیں بائیں انہیں خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں حضرت علامہ اسمائی لکی نے لکھا ہے کہ جناب جبریل امین حضرت یعقوب کے کان میں کہنے لگے بس کریں اوپر تو درہ نظر اٹھائیں فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی والدہ اور پھر آپ کے گیارہ بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گر گئے تو حضرت یوسف کہنے لگے اببا جی یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا یہ وہ میرا خواب ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کم و بیش لگ بگ تئیس سال کچھ نے لکھا چالیس سال مصر میں رہے اور جب وسال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے فرمانے لگے بیٹا مجھے یہاں دفن نہ کرنا مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہے وہاں جا کے وہ دفن ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سالوں حکومت کی مصر پر پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا اور قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنی طرف یوسف کو دفن کرنا ہے اس لئے کہ جس طرف ان کو دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کہ حضرت یوسف کو دفن کیا جائے اور دفن کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کے گزرتا ہے تو ان کو وہاں دفن کیا گیا پانی چھو کے گزرتا تھا لوگ کھیتیوں کو لگاتے تھے اور مصر سرسبد و شاداب رہتا تھا اور پھر حدیث پاک میں موجود ہے مولا علی شعر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آرابی آیا حضور نے فرمایا کچھ مانگ لو اس دیاتی سے حضور نے فرمایا ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ کچھ مانگ لے تو وہ کہنے لگا حضور آپ مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا ہے افسوس مانگا بھی تو کیا مانگا حضور نے فرمایا چل کچھ اور مانگ لے کہنے لگا چلے آنے جانے کے لیے کرایا بھی دے دیں زادرہ بھی دے دیں کھانے کیا مانگا تو حضور علیہ السلام نے اسے دے دیا تو معبو فرما نے لگے تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بوڑی اچھی تھی کہا وہ بوڑی کونسی بوڑی تو حضور علیہ السلام فرما نے لگے رب کریم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جب آپ مصر سے نکلیں تو حضرت یوسف کی قبر کو کھود کر ان کا تابوت بھی ساتھ لے جائے حضرت سجد جنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ کیسے پتا چلے گا فرما ہے وہ تو آپ نے خود ہی پتا کرنا ہے کہ وہ تابوت کہاں ہے وہ دریا کے اندر تھا کیسے پتا کرنا ہے پتا کرتے کرتے پتا چلا کہ ایک بوڑی امہ ہے اسے پتا ہے تابوت کہاں ہے وہ کدھر ہے تابوت تو بوڑی امہ کو پتا ہے حضرت موسیٰ بوڑی کے پاس گئے کہنے لگے امہ وہ تجھے پتا ہے یوسف کی قبر کہنے لگی پتا ہے تو کہاں پھر بتا دو کہنے لگے مفت میں بتا دو نبی کے مزار کا ڈریس اور فری میں بتا دو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو حضرت سیدنا موسیٰ فرمانے لگے چل قیمت لے تبرانی کی حدیث ہے حضور بیان فرماتے حضرت موسیٰ کہنے لگے بتا کیا لے گی کہنے لگی مجھے نہ جنت میں وہ والا مکان دلائیں جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام ہو میری اور آپ کی دیوار کٹھی ہو کیا کی دیکاند اللہ اکبر حضرت موسیٰ کہنے لگے چل امہ میر بانی کر جنت مانگ لے اب تو پڑوسی مانگنے لگ گئی ہے تو اب نبیوں کا درجہ تو بڑا ہوگا تو دینے والا اللہ ہے میں دعا کرتا ہوں تو کہنے لگی جی ٹھیک ہے اگر آپ نہیں دیتے تو میں اڈریس نہیں بتاتی تو حضور فرمانے لگے اسے تو وہ اچھی تھی حضرت موسیٰ نے ارد کی کہ یا اللہ یہ نہیں بتا رہی تو اب کیا کروں فرمایا موسیٰ وعدہ تو کر لے مکان میں دے دوں گا وعدہ کر لے تو حضرت سیدنا یوسف کا مرتبہ دیکھئے کہ ان کے مزار کا پتہ بتانے کے لیے مزار کا پتہ مزار کا پتہ بتانے کے لیے اس خاتون نے حضرت موسیٰ سے جو قیمت لی وہ یہ تھی کہ میں جنت میں آپ کی پڑوسی بنوں گی پھر ایڈریس بتاؤں گی تو حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو پھر اس نے پتہ بتایا کہ فلان جگہ مزار ہے یہ تقریباً سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ وہ وہاں سے نکال کے تابوتو اپنے ساتھ لے کر کے گئے یہ وہ واقعہ جسے قرآن نے احسن القصص قرار دیا اللہ کریم نے ہمیں اس واقعے میں یہ بتایا ہے کہ معاملات زندگی سے گھبرایا نہ کرو جب بھی کوئی آزمائش ہاتی ہے تو پھر اللہ دو آسانیاں عطا کرتا ہے موسیقی